تو قرآن جب لکھا گیا اس کو چودہ سو سال ہو گئے آج کے تاریخ میں یدی لیگلی ایڈاپشن کرنا وہ بچے کے لیے اور وہ انسان کے لیے جو ایڈاپٹ کرنا چاہتا ہے دونوں کے لیے یدی حجمان ثابت ہوتا ہے تو اس میں کوئی بدلہ اس میں کوئی چینج اس میں کوئی صدار نہیں ہو سکتا ہے بھائی صاحب یہ کہنا چاہتے کہ چودہ سو سال گزر چکے ہیں ابھی اگر لیگل ایڈاپشن بچے کا فائدہ ہوتا ہے تو قرآن میں تبدیلی آ سکتی گئنے لیکن میرے حساب سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی بھگوان جانتا ہے کیا چیز انسان کے لیے فائدہ منحئی کے نہیں اور یہ کتاب قرآن مجید بھگوان کی خدا کی آخری نازل کی گئی کتابیں جس میں کوئی بھی کانڈیڈکشن نہیں ہیں ہم ہمارے سوچ سے سوچتے ہیں کہ یہ شراب کیوں ہے رہا ہمیں ابھی تو کئی فائدہ ہے مجھے تھنڈی لگتے تو شراب پی سکتا ہوں لیکن جب ہمیں اور ڈیٹیل معلوم پر تے شراب کے بارے میں وہ زیادہ نقصاندار ہے تو اسی طریقے سے لیگل ایڈاپشن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے زیادہ نقصان ہوتا ہے جب اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی یتیم لوگ ہیں ان کو دیکھو ان کو پیار دو وہ تو جائز کہا گیا ہے نا یہ نام کی کیا پرابلم ہے نام نام سے کیا آپ کی محبت کم ہونے والی ہے تو پرابلم آپ میں قرآن میں نہیں ہے آپ سمجھ رہے اسلام میں آپ کا درجہ بڑھتا ہے کہ بھلے یہ میرا بیٹا نہیں میں ان کو پیسے دے رہا ہوں میں اس کو پیار کروں اس میں پرابلم کیا ہے کیونکہ they can be other problem they can be genetic problem and furthermore میں میرے بیوی سے نائنصاف کی کروں گا اگر میرے اولاد نہیں ہیں اور میں کوئی لڑکے کو غوث لیتا ہوں تو میں نائنصاف کی کرتا ہوں میرے بیوی کے ساتھ اس کی زیادہ دادی ہو جاتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں میں نائنصافی کروں میرے والدہ کے ساتھ میرے والدہ کی جائزت بھی آدھی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کسی سے نائنصافی نہ ہو اسی لیے اللہ نے کہا ہے پیار دو محبت دو لیکن آج کے لوگ زیادہ مانتے بناوٹ میں دکھاوے کے لیے تو آپ دکھاوے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پرابلم ہے تو اسلام میں دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے لیے کرنا چاہیے بھائی ساب ابھی یہ نائنصافی ہو جائے گی پھر زاکر ناکس آپ سمجھا رہے ہیں نائنصافی کے بارے پہ اگر ہم بانوں کو موقع نہیں دیں تو یہ نائنصافی ہوگی موسیقی